سیون چریف میں گزشتہ شب جہاز چوک اور پندرہ پولیس چوکی کے قریب ناملوم مسلح افراد کی فائرنگ سے سیون چریف کے بیس سالہ نوجوان نوازد والاللہ بخش کے مبینہ قتل کے خلاف مقتول نوازد کے لواحکین نے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے سیون چریف لالباگ کے قریب انڈس آئی ویو روڈ بلاکر کے دھرنا دیا اور شدید نارے بازی کی جبکہ پارارا برادری کے احتجاج میں برادری کے لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی انہوں نے ون فائیو انچارج اور پولیس کی طرف سے گرفتاریاں نہ کرنے کے خلاف احتجاج کیا وزیر اللہ سندھ اور آئی جی سندھ سے مطالبہ کیا کہ نواز پارارو کے قاتلوں کو فل فور گرفتار کر کے ان کے قتل کی صاف شفاف انکوائری کی جائے بہاولپور کے علاقہ ڈیرہ بکہ جھانکی والا روڈ کے رہیشی عرصہ ادراز سے آٹے کے حصول کے لیے شدید مشکلات کا شکار شہری آٹے کے لیے لگی لمبی قطاروں میں ظلیل و خار ہو کر واپس گھر روٹ آتے ہیں جبکہ شراز فلور مل جھانکی والا روڈ پر موجود ہے اور اس مل کو ایک سو آٹھ بوری کا کوٹہ دیا جاتا ہے جس میں سے روزانہ تین سو تھیلی خیرپور بھیج دی جاتی ہے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ قریبی لوگ آٹے کے حصول کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں اور فور ڈیپارٹمنٹ باہر نواز رہا ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ خیرپور کے دکان والے اثر حصول ہونے کی وجہ سے ان مل کا آٹا بھی اپنی شہر لے رہی ہیں شہریوں نے مزید گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر فور ڈیپارٹمنٹ چاہے تو آٹے کا حصول ممکن بنایا جا سکتا ہے کوٹ عددو دائرہ دین پناہ ایک اور اندھو ناک قتل کا واقعہ تھانا دائرہ دین پناہ ایک بار پھر ڈکیت روڈ پر اپنی موجوں پر مضاحمت پر شہری قتل کوٹ عددو تھانا دائرہ دین پناہ شہری سعودی عربیہ سے آئے اپنے بھائی کی کال سن رہا تھا اچانک نامعلوم ڈاکو نے فائرنگ کر کے شہری کو موبائل فون چیننے کی مضاحمت پر قتل کر دیا چوریوں کے بعد اب شہریوں کے یہ جانوں سے کھیلا جانے لگا دائرہ دین پناہ کا رہاشی شہزاد محیسر نامی نوجوان کو نامعلوم ڈاکو نے قتل کر دیا پولیس جائے وقوع پر تاخیر سے پہنچی تاہم ڈیکیت فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے شہری ادم تحفظ کا شکار اور شدید پریشان ہو گئے شہریوں کا ڈی پیو کوٹ ادو آر پیو ڈیرہ غازی خان اور آئی جی پنجاب وزیر اللہ پنجاب سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ ڈی آئی جی لڑکانہ رین جناب مظہر نواز شیخ صاحب کے کامات کی روشنی میں ایس ایس پی لڑکانہ ڈاکٹر محمد عمران خان کی سربراہی میں لڑکانہ پولیس کا منشیات کے ڈھیلروں کے خلاف کامیاب کریک ڈان بینال اضلائی منشیات فروش گرفتار پانچ کلو گرام چرز برامد آقل پیر شیر پولیس نے کامیاب کاریوائی کے دوران بینال اضلائی منشیات سپلائر کو گرفتار کر لیا اور ان کے قبضے سے پانچ کلو گرام چرز برامد کر لی گرفتار ملزم کی شناخت شاہد شیخ کے طور پر ہوئی گرفتار ملزم لڑکانہ سمیت سندھ کے مختلف اضلاء میں منشیات سپلائی کرتا تھا حجرہ شاہ مقیم اور گردو نوہ میں مرگی کے گوشت کو پر لگ گئے مرگی کا گوشت پانچ سو روپے تک فروخت ہونے لگا شہری بلبلا اٹھے مزید تفصیلہ جانتے ہیں خاور سیالوی کی اس ریپورٹ میں حجرہ شاہ مقیم اور گردو نوہ میں مرگی کے گوشت کو پر لگ گئے گوشت کی قیمت پانچ سو روپے فیک کلو گرام تک پہنچ گئی گوشت کی اس بڑھتی ہوئی قیمتوں پر شہری بلبلا اٹھے خریداروں کا کہنا ہے کہ یہ میں گوشت دینے کے لئے آیا ہوں تو یہاں بھی میں جب ریٹ کا پوچھا ہے تو یہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ پانچ سو روپے کا کلو ہے اب پانچ سو روپے کا کلو گوشت جو ہے وہ غریب آم کیسے کھائے گی تو میرا یہ کہنا ہے کہ اس پر جو ہے فوری ایکشن لیا جائے یہ گوشت کہہ لے تین سو روپے کلو تھا دوسری جانب مرگی کا گوشت فروخت کرنے والے دکاندار حضرات بھی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے باعث کم بکری پر پریشان دکھائی دیتی ہیں گوشت مہنگا ہو گیا ہے چار سو ہوتے ہیں اس میں لے بند میں رپیدا ریٹ ہے ایک گوشت ریٹ لورو جاری ہوں گے جیسے بجے تو سانو مہنگا مر رہا تھے سانو مہنگا گیزنے پھر علاقہ مکینوں نے عرباب اختیار سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر نوٹس لیں تاکہ مرگی کا گوشت عام آدمی کو بھی میسر آسکے کیمہ میں نظیر عزق کے ساتھ خاور سیالوی کنگ نیوز حجرہ شاہ مکیم موسیقی موسیقی